السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرانی امیت کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے جہاں بھی ہوں گے کشی و بھری زندگی ازار رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و کر رکھیں آج آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے تین باتوں کو لے کریں تین ایسی چیزیں اور تین ایسی باتیں جو تین چیزوں کو کھیچ کر لاتی ہے چلیے جانتے ہوں تین چیزیں کیا ہیں نمبر ایک استغفار کی قصرت رزق کو کھیچ کر لاتی ہے جو انسان جتنا زیادہ استغفار کرے گا قصرت سے استغفار کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی فراوانی اتنی ہی ملے گی اگر کوئی انسان رزق کے اعتبار سے پریشان ہے معاشی اعتبار سے کمزور ہے تنگ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کی قصرت کرے نمبر دو نظروں کی حفاظت اگر انسان نظروں کی حفاظت کرتا ہے تو اس سے حکمت و دانائی فہم و فراست آتی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نظر دی ہے اس نظر کا استعمال اگر صحیح کریں ان آنکھوں کا استعمال اگر صحیح کریں تو پھر اس کے پاس حکمت و دانائی تو پھر آئے گی چل کر اور نظر ایک ایسی چیز ہے کہ حدیث کے اندر فرمایا گیا النظر الصحم من صحام عبلیز کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے انسان کی نظر جہاں تک پہنچ گئی انسان وہاں تک پہنچ گیا اسی لئے انسان اگر کسی چیز تک پہنچتا ہے سب سے پہلے تو وہ اپنی نظروں کے ذریعے پہنچتا ہے اس کی رسائی سب سے پہلے نظروں سے ہوتی ہے اس کے بعد وہ اپنے جسم کے اعتبار سے وہاں پہنچتا ہے اسی لئے حدیث کے اندر فرمایا گیا النظر الصحم من صحام عبلیز کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے لہذا انسان کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے اپنی اپنے خاص طور سے پردے کا احتمام کرنا چاہیے نمبر تیر حیاء اور پاک دامنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو خیر و برکت کو خیچ کر لاتی ہے اگر کوئی انسان با حیاء ہے پاک دامن ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے حیاء کرتا ہے تو اس کے یہاں اور اس کے گھر میں خیر و برکت خود بخود چل کر آئے گی تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ان تین چیزوں کو اپنائیں نمبر ایک استغفال کی قصر نمبر دو نظروں کی حفاظت اور نمبر تین حیاء اور پاک دامنی فقط والسلام